دوستوں سوگت ہے آپ کا ڈاکٹر وی کمار چینل میں دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں سوفرامائسین کریم تو دوستوں جو سوفرامائسین سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہارنمنٹ یہ کریم جو ہے کس کام آتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بی فریر سمجھانے والے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں یوزز کیا ہیں مطلب کیسے کیا ہم لگاتے ہیں اسے سرفیس پہ یوز کرتے ہیں تو دوستوں پوری ڈیٹیل ہم باتانے والے ہیں تو ویڈیو پہ ٹیلینڈ بنے رہے ہیں دوستوں اور اگر چینل پہ نیا ہے تو پلیز ایر سسکرائب جرور کر دیں تو دوستوں جو سوفرامائسین یہ ٹیبلیٹ سوری کریم دیکھ رہی ہے یہ سوفرامائسین آدھی طرح آپ نے دیکھا سی آئی این اگر آ جیسا کچھ مائسین اگر آ کچھ ایسا لگتا ہے تو وہ انٹیوائٹک ہوتی ہے یہ انٹیوائٹک ہے تو اس کا کام کیا ہے بتا دیتا ہوں اس میں ایک ڈیو میں ایک ٹیوب ہے آف تھرٹی گرام کیا تو اس کے ڈوزز کیا ہیں یہ پہلے بتانے سے پہلے سنوفی کمپنی بناتی ہے اور اس کا ریڈ بہت بڑھ رہا ہے یہ کبھی اکتالیس کی تھی اس سمیں تیریپن روپے کی ہے ٹھیک ہے تو دوستوں ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے فائدے اور نقصان کی تو دوستوں اس سے پہلے بھی ایک اور بات ہماری جروری ہوتی ہے جو سالٹ جننے کی تو اس میں دیکھ لیجئے جیسے کی لکھا ہے میتھائل پیربین پڑھا ہوا ہے پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے پروپلی پیربین پڑھا ہے پوائنٹ فور پرسنٹ اور پھرمیسٹین سلفیٹ پڑھا ہوتا ہے ایک پرسنٹ اس سے ان کومینیشنوں سے یہ بنی ہوتی ہے دوستوں اب اس کی بات کر لیں اسٹور کرتے ہیں پچیس ڈگری سلسیت میں اب بات کرتے ہیں اس کس کام آتی ہے تو دوستوں سفرہ ماہ سین بہت اچھے یہ گھاؤ پہ بھی لگانے والی ہے جلے کٹے چھلے سپے لگانے والی جیسے آپ کٹ جاتے ہیں کچھ کہیں گھاؤ ہو جاتا ہے تو اسے پہلے سب سے پہلے ڈٹال سے دھول لیتے ہیں اس کے بعد اسے آپ سفرہ ماہ سین لگا سکتے ہیں بہت فائدہ ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا اگر کہیں کٹے ہیں تب بھی لگا سکتے ہیں کہیں جل گئے ہیں تب سفرہ ماہ سین لگا لیتے ہیں تو یہ طرح تھنڈک پہنچاتی ہے تب بھی فائدہ ہے دوستوں اور تو اس لی بات کیا کرتے ہیں ہم کبھی کبھی ہاتھوں میں ڈرائیزنس ورنے لگتی ہے سوکھا پن آ جاتا ہے ہاتھوں پہ یہ سنٹائزر اس سے میں سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں اس طرح کیا جاتی ہے ڈرائی تب یہ سفرہ ماہ سین لگانے پر یوگ گئے ہیں چوتھا اس کا کام کیا ہے اینیوں میں ہاتھوں میں پاؤں میں چہرے میں اگر لگا لیتے ہیں تب بھی یہ گلو اور مطلب سکون دیتی ہے بلکل سافٹ رکھتی ہے سکن دیکھئے لیکن زیادہ آپ اسے فیس پہ یوز کرنے پر نہیں ہے کیونکہ اگر ریسس اور ڈرائی سکن ہے تو لگا سکتے ہیں آئیلی سکن پہ اور ریسس مطلب دانے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے باقی اسے کٹ پہ لگا سکتے ہیں آلسرز پہ بھی لگا سکتے ہیں مطلب موہ جسے بوائلز ہوتے ہیں سیکروسز بیریڈیس ہوتا ہے آئیٹس ایکسٹینٹن مطلب اسے بہت سے انفیکشن میں لگا سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں گھاؤ پہ بہت فائدے بند ہوتی ہے اینڈیاں ہوتے ہیں بیوائیاں جن کو کہتے ہیں وہ سبھی چیزیں کوئی دکھت ہو جاتی ہیں ان میں باقی آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کس کس کام آتی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسے کوئی زیادہ بہت بڑے یہ دبا ایسے کھانکارک نہیں ہے جو ڈاکٹر ہی سپرکس اپ کائپ کرے آپ ڈیریکٹ بھی اسے کھریج سکتے ہیں رہی بات سائیڈ ایفیکٹ کی کبھی کبھی لاکھوں میں ایک لوگوں کے اسکن ریڈنس آ سکتی ہے ریڈنس کے علاوہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بہت فائدے مند کریم ہے اور اس کی جو بات کریں تو یہ نارملی سے پرچیز کسی بھی میڈیکل اسٹور پر مل جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسی دکت نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے باقی اسکن میں گھاؤ کٹے چھلے پر بہت فائدہ مند کرتی ہے اور اس کے کوئی اور اس کی جانکری شاہی ہے تو پلیز آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور دوست چینل پر نئے پلیز سسکرائب جرور کریے تینکیو